موسیقی 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 گور شائر سے آپ haarک ک بھیکرانا چاہتا ہوں اس کا نام معید رہبر ہے انھوں نے جس انداز میں لکھنوں میں اردو عدب کو زندہ کیا ہے اور اردو عدب کی خدمت کی ہے مختلف عوالوں سے و یقیناً قابل قدر بھی اور لائفِ ستائش بھی ہے اور نہ جانے کتنے شاگیدوں کے استاؤں ہیں میں مدد کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں تشریف لائیں جو سلسلہ جناب سلیم تابش صاحب نے بنایا ہے اس کو جناب محید رحمت صاحب آگے بڑھائیں گے زوردہ و تالیوں کے درمیان ایک بار استقبال کیجئے جناب محید رحمت صاحب آپ کے روح پر روح صدر محترم کی جادہ سے ایک قطع ملاحظہ فرمائے دیکھئے گا چار مسئلے پرویز بھائی عرص کیا ہے کہ ماضی میں دفن ہے سبھی عیشو طرف کے راز کچھ بھی نہیں ہے مجھ میں تو اب آن بان سا ماضی میں دفن ہے سبھی عیشو طرف کے راز کچھ بھی نہیں ہے مجھ میں تو اب آن بان سا سچ پوچھئے جو آپ تو دور جدید میں میرا بھی حال زہر ہے اردو زبان سا ماضی میں دفن ہیں سبھی عیش و طرف کے راز کچھ بھی نہیں ہے مجھ میں تو اب آن بان سا سچ پوچھئے جو آپ تو دور جدید میں میرا بھی حال زہر ہے اردو زبان سا میرا بھی حال زہر ہے اردو زبان سا بہت شکریہ محترم ایک غزل سے چند اشار پیش کر رہا ہوں مولاہزہ فرما ہے عرص کیا ہے کہ کسی کی دل میں یوں تشریف آوری ہوئی ہے کسی کی دل میں یوں تشریف آوری ہوئی ہے کہ جیسے بعد زمانے کے روشنی ہوئی ہے کہ جیسے بعد زمانے کے روشنی ہوئی ہے وہ پاس بیٹھے ہوئے ہیں تو لگتا ہے ایسا وہ پاس بیٹھے ہوئے ہیں تو لگتا ہے ایسا کہ جیسے وقت کی رفتار کچھ تھمی ہوئی ہے آپ لوگ سمجھ میں آرہے کچھ تو ایک بار تالیاں بجائیے وہ پاس بیٹھے ہوئے ہیں تو لگتا ہے ایسا کہ جیسے وقت کی رفتار کچھ تھمی ہوئی ہے اور کھٹاس آئی ہے رشتوں میں جب کسی باعث کھٹاس آئی ہے رشتوں میں جب کسی باعث تعلقات کی بنیاد تھوکھلی ہوئی ہے تعلقات کی بنیاد تھوکھلی ہوئی ہے اور یہ شعر بطور خاص ملازہ فرمائے کہ بتا رہا ہے نئی نسل کا یہ طرز سخن ہمارے شہر کی تہذیب میں کمی ہوئی ہے بتا رہا ہے نئی نسل کا یہ طرز سخن ہمارے شہر کی تہذیب میں کمی ہوئی ہے اور کہیں تو گریہ کنا ہے کوئی اسیر ستم بلا سبب نہیں موسم میں یہ نمی ہوئی ہے بلا سبب نہیں کہیں تو گریہ کنا ہے کوئی اسیر ستم کہیں تو گریہ کنا ہے کوئی عصیر ستم بلا سبب نہیں موسم میں یہ نمی ہوئی ہے اور کبھی کسی کو جلاتے نہیں ہے خاطر میں عجب یہ ہے کہ میری ان سے دوستی ہوئی ہے اور بنائے بیٹھے ہیں رہبر جو خود کو اب رہبر یہ ان سے پوچھئے کب ان سے رہبری ہوئی ہے کسی کی دل میں یوں تشریف آوری ہوئی ہے کہ جیسے بعد زمانے کے روشنی ہوئی ہے کچھ اشار اور پیش کراؤں اگر بور نہ لگ رہا ہوتا ہے نوازش جو بھی کچھ ہو رہا ہے ہونے دو جو بھی کچھ ہو رہا ہے ہونے دو سونے والوں کو اور سونے دو دل کے داغوں کو کون دیکھے گا دل کے داغوں کو کون دیکھے گا مجھ کو دامن کے داغ دھونے دو دل کے داغوں کو کون دیکھے گا مجھ کو دامن کے داغ دھونے دو اور زبت غم سے یہ دل نہ پھٹ جائے زبت غم سے یہ دل نہ پھٹ جائے آج روکو نہ مجھ کو رونے دو آج روکو نہ مجھ کو رونے دو زبت غم سے یہ دن نہ پھٹ جائے آج روکو نہ مجھ کو رونے دو اور کل یہ تعبیر بن کے ابریں گے یہ بطور خاص کی شعر ملادہ فرمائے کہ کل یہ تعبیر بن کے ابریں گے مجھ کو آنکھوں میں خواب بونے دو مجھ کو آنکھوں میں خواب بونے دو اور بن ہی جائے گی پیار کی مالا بن ہی جائے گی پیار کی مالا بکھر موتی ذرا پی رونے دو پارسائی تمہیں مبارک ہو مجھ کو میرے گناہ ہٹھونے دو ہم سمجھتے ہیں حال دل رہبر اپنی پل کے انہیں بھیگونے دو چلتے چلتے چار محمد ملازم کرمائیں ارس کیا کہ تعلقات ہمارے ہیں خاص و عام کے ساتھ کبھی ہے شاہ سے یاری کبھی غلام کے ساتھ کبھی ہے شاہ سے یاری کبھی غلام کے ساتھ ترہہ ترہہ کے پسانے بناے گی دنیا طرح طرح کے فسانے بنائے گی دنیا ہمارا نام نہ لکھنا تم اپنے نام کے ساتھ ہمارا نام بہت شکریہ لفافہ کترم پڑ جائے گا چار پاس شور ترندن سے ملاحظہ بہت شکریہ آج دیکھا انہیں جب زمانے کے بعد آنکھ نم ہو گئی مسکرانے کے بعد آنکھ نم ہو گئی مسکرانے کے بعد سروت تقیزہ بہت مسکرانے کے بعد آج دیکھا انہیں جب زمانے کے بعد آنکھ نم ہو گئی مسکرانے کے بعد آنکھ نم ہو گئی مسکرانے کے بعد سب تعلق درے کے درے رہ گئے سب تعلق درے کے درے رہ گئے ایک تار نفس ٹوٹ جانے کے بعد ایک تار نفس ٹوٹ جانے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں ہم بے وفاؤں کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں ہم بے وفاؤں کا ساتھ آزماتے نہیں آزمانے کے بعد اور یہ شہرے آخر ملازہ فرمائیں کہ اپنے دشمن کی مایوسیاں دیکھ کر اپنے دشمن کی مایوسیاں دیکھ کر ہار جاتے ہیں ہم جیت جانے کے بعد جس کو مانگا ترے بر وہ مل ہی گیا اور مانگوں میں کیا اس کو پانے کے بعد اور مانگوں میں کیا اس کے پانے کے بعد ہم جاتے ہیں ہم جاتے ہیں